ہیلو دوستو آج کا ہمارا وشہ ہے فائل جہاں کٹنگ ٹول میں ہم آگے چلیں گے اور ہم بات کریں گے ریتی کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے میٹیریل کی ہماری جو فائل ہوتی ہے ریتی جو ہوتی ہے اسے ہائی کاربن سٹیل کا بنایا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے کچھ بوڑی پارٹ نیم کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کے پیچھے کے بھاگ کو جو کی ہینڈل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد اس ہینڈل کے اوپر ایک رنگ لگائی جاتی ہے جہاں سٹیل کے ایک رنگ ہوتی ہے یہ ہے جب ریتی کے اوپر ہینڈل کا دباؤ پڑتا ہے تو یہ ہے اس کے پیچھے کے ٹینگ کو ٹوٹ کر کے ہاتھ میں لگنے سے بچانے کا کاریے کرتا ہے اسے ہم فرول کے نام سے بلاتے ہیں اور جو ہمارے ریتی کا بھاگ ہوتا ہے جس کو اس ہینڈل میں لگایا جاتا ہے وہ ہے بھاگ ٹینگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد جو کنارے والا بھاگ ہوتا ہے یہ ہے ہیل کے نام سے جانا جاتا ہے پورا جو بھاگ ہوتا ہے جو کی ہمارے جوب کے ساتھ سمپرک بنا کے رکھتا ہے یہ ہے فیس کے نام سے بلائے آ جاتا ہے اور سائیڈ جو بھاگ ہوتا ہے جسے کی نام سے پتا چلے گا کہ یہ ہے اس کا ایج یا سائیڈ کہلاتی ہے اور آگے کا جو بھاگ ہوتا ہے یہ ہے ٹپ یا پوئنٹ کے نام سے بلائے آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی لمبائی کی ادھی بات کی جائے تو ہیل سے ٹپ کے یا پوائنٹ کے بیچ کی جو دوری ہوتی ہے وہ ہے اس کی لیندھ کہلاتی ہے اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں جو کی کئی بار کیا ہوتا ہے ہمیں بڑی دکت آتی ہے سمجھنے میں کہ ہیل کون سا بھاگے تو دیکھیں یہاں پر ہم پہلی چیز کلیر کر لیتے ہیں کہ جو یہ کورنر والا بھاگ ہوتا ہے یہ ہے ہیل کہلاتا ہے اور سائیڈ والا جو بھاگ ہوتا ہے جو کی گماؤدار ہوتا ہے یعنی شولڈر کہلاتا ہے اسی لیے ہیل اور شولڈر میں فرق ہوتا ہے بوڈی پارٹ کے بعد ہم بات کرتے ہیں فائل کے پرکار کی تو سب سے پہلے جو فائل ملتی ہے ہمیں مارکیٹ میں وہ کٹ کے آدھار پر ملتی ہے اور سب سے پہلے آتی ہے سنگل کٹ فائل جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اس میں جو کٹ بنے ہوئے ہیں وہ ہے صرف ایک ہی طرف ہے اسی لیے ہم اسے سنگل کٹ فائل کے نام سے بلاتے ہیں اگزاموں میں جو سوال آتے ہیں وہ ہے پوچھا جاتا ہے کہ سنگل کٹ فائل پر جو یہ کٹ ہوتے ہیں یہ کتنے ڈگری پر بنایا جاتے ہیں تو یہ ساٹھ ڈگری پر بنایا جاتے ہیں اس کے بعد ہم دوسری فائل کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی کہلاتی ہے ڈبل کٹ فائل ڈبل کٹ میں جیسے آپ دیکھیں گے کہ نیچے سے کٹ الگ اوپر سے کٹ الگ آتے ہیں یہ دونوں ہی الگ الگ ڈگری پر بنایا جاتے ہیں اگزاموں میں اس سے ریلیٹڈ بھی کشن ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے جس میں سب سے پہلا آتا ہے اپر کٹ یہ ہے ایک کیاون ڈگری پر بنایا جاتا ہے لوور کٹ جو ہوتا ہے یہ ہے ستر ڈگری پر بنایا جاتا ہے تو اس طریقے سے ڈبل کٹ اور جو ہماری ڈبل کٹ فائل ہے اس میں اپر کٹ اور لوور کٹ الگ الگ ڈگری پر آتے ہیں کیا تو آپ کو یہ ایک جیسے کٹ دیکھنے کو ملیں گے یا پھر یہ ہے الگ الگ کون پر بھی دیے جاتے ہیں اس لئے آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ اپر کٹ اور لوور کٹ ان دونوں میں یہ ہے کتنے ڈگری پر بنا ہوا ہوتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگلی فائل آتی ہے راسپ کٹ فائل اب دیکھئے راسپ کٹ فائل اور اس سے پہلے ہم نے جو یہ دو فائلیں پڑھی سنگل کٹ اور ڈبل کٹ فائل ان دونوں میں اگر ہم بات کریں کیا فرق ہے تو دیکھئے یدی جوب کی شیگرتہ سے گسائی کرنی ہے تو ہم سنگل کٹ فائل کو کام میں لیتے ہیں لیکن ہمیں جوب کی گسائی کے ساتھ ساتھ اس میں فینشنگ بھی لانی ہے تو ہم وہاں پر ڈبل کٹ فائل کو کام میں لیتے ہیں لیکن یدی ہمیں پلاسٹک یا پھر رابڑ کی ٹیوبے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائیک وغیرہ جو ہوتی ہیں گاڑی وغیرہ جب پنچر ہو جائے اگر تھی تو ہم جب پنچر ٹھیک کرواتے تھے تو وہاں پر پنچر ٹھیک کرنے والے ویکتی جو ہوتا ہے وہ ہے اس طریقے کی ایک ریتی رکھتا ہے جس میں آپ دیکھیں گے اسے تھوڑا دھیان سے تو یہے کنارے جو ہوتے ہیں یہ تیکھے ہوتے ہیں نکلے ہوئے ہوتے ہیں جس کے دوارہ کیا ہوتا ہے یہ ہے سکریچ کرتے ہیں تو ہم یہاں پر آپ کی پلاسٹک ربڑ کی جو شیٹے ہوتی ہیں یا پھر جو ٹیوب ہوتی ہیں ان کو گھسنے کے لیے کام میں لیا جاتا ہے راسپ کٹ کو کیسچن آتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ راسپ کٹ کا یوز کہاں لیا جاتا ہے تو ہم بتاتے ہیں پلاسٹک کے ربڑ کے شیٹے یا ان کے اوپر یدی ہمیں کوئی شیٹ چپکا نہیں ہے تو ان کے کاریوں کے لیے راسپ کٹ فائل کو کام میں لیا جاتا ہے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کورڈ کٹ فائل جیسے کی چطر میں آپ دیکھ کر کہ ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہے جو ہے یہ ہے لکڑی کے کاریوں کے لیے کام میں لی جاتی ہے اسے جب آپ دیکھیں گے تو اس فائل میں آپ کو ایک چاپ کے سی کٹ دیکھنے کو ملیں گے جو کی گولائی میں یوں آکار میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اسی لیے اسے کورڈ کٹ فائل کے نام سے بلائے جاتا ہے یہ ہے زیادہ تر لکڑی کے کاریوں میں کام میں لی جاتی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں لمبائی کے آدھار پر لیندھ کے آدھار پر لیندھ کے آدھار پر یہ ہے آپ کو چار انچ چھ انچ آٹھ انچ دس انچ اور بارہ انچ کے آدھار پر مارکٹ میں مل جائے گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گریڈ کے آدھار پر دیکھئے جو دی جاتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ہم نے فرس ڈیویجن سیکنڈ ڈیویجن یا تھرڈ ڈیویجن کا نام سنا ہے جو کی نمبر یا آپ کے دوارہ ارجت کیے گئے جو نمبر ہوتے ہیں ان کے دوارہ ہی کیا کی جاتی ہے یہ نرداریت کی جاتی ہے جیسے یدی کوئی ویکتی تیتیس پرسنٹ تک نمبر لے کے آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تھرڈ ڈیویجن ہے اگر پیتالیس سے اوپر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سیکنڈ ڈیویجن ہے اور ساٹ پلس اگر جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ فرس ڈیویجن ہے تو جس طریقے سے ساٹ نمبر والے کو فرس ڈیویجن پیتالیس پرتشت والے بندے تک کو ہم کیا کہتے ہیں سیکنڈ ڈیویجن تیتیس سے اوپر تک کا جو آتا ہے وہ ہے تھرڈ ڈیویجن ہم اس کو ایک گریڈ دیتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر جو کٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم کہیں کہ ایک انچ کے اندر جو ہماری ریتیوں میں کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سنکھیا کے آدھار پر یہ گریڈ دی جاتی ہے اور صبح ایک سی بات ہے یہ جو گریڈ ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی گریڈ جو ہوتی ہیں یا ہم یہ کہیں کہ جتنے دادھے ان میں جا بڑھتے جائیں گے اتنی ہی فائل کے دوارہ فنیشنگ جوب کے ساتھ کی جائے گی اور گسائی کم کی جائے گی ارثات ہم ایک بات کہیں کہ یدے ہمیں گسائی زیادہ کرنی ہے تو ہم کم گریڈ کی فائل کام ملیں گے اور اگر ہمیں گسائی کے ساتھ ساتھ فنیشنگ کرنی ہے یا ہم کہیں کہ ہمیں گسائی کم کرنی ہے فنیشنگ اسے زیادہ پہنچانی ہے تو وہاں پر ہم زیادہ گریڈ والی فائلیں کام ملیں گے جیسے انہیں الگ الگ ناموں سے ورگی کرت کیا جاتا ہے یا ہم یہ کہیں کہ نمبر کے آدھار پر جیسے سب سے پہلی رف فائل رف میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں پرتی انچ جو آپ کے کٹ ہوتے ہیں یہ ہے بیس دیے جاتے ہیں داتوں کے سنکیہ بیس ہوتی ہے باسٹرڈ جو فائل ہوتی ہے اس میں پرتی انچی چھبیس داتیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ آگے دیکھیں گے سیکنڈ کٹ فائل سیکنڈ کٹ فائل کے اندر پرتی انچی چھالیس داتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سموت فائل میں پرتی انچی ساٹھ داتیں دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد آتی ہے ڈیرڈ سموت ڈیرڈ سموت فائل جو ہوتی ہے اس میں پرتی انچی آپ کو اسی داتیں دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد ایک اور فائل آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سوپر سموت اس کے اندر آپ کو سو داتیں دیکھنے کو ملیں گے سو کٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کے کٹ کیا ہوتے جائیں گے کم ہوتے جائیں گے اور ان کی سنکھیا بڑھتی جائے گی تو دونوں میں کیا فرق آئے گا کہ یہاں پر جوب کی گھسائی زیادہ ہوگی فینشنگ کم ہوگی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے تو جوب کی گھسائی کم ہوگی لیکن فینشنگ بہت ہی اچھے کورٹی کی ہوگی تو اسی لئے ہم فینشنگ کے اگر بات کریں تو وہاں پر ڈیڑھ سموت سموت فائلوں کو کام میں لیتے ہیں آگے بات کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شیپ کے آدھار پر جسے ہم کہتے ہیں کروس سیکشن کے آدھار پر جب ہم اس فائل کو سامنے سے دیکھیں گے تو یہ کس طریقے سے دکھائی دیتی ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فلیٹ فائل کی فلیٹ فائل کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ جب آپ اسے دیکھیں گے تو یہ سامنے سے دیکھنے پر فلیٹ ہوتی ہے لیکن اس کا ایک تیہائی جہاں ایک بٹے تین بھاگ جو ہوتا ہے یہ ہے ٹیپر میں ہوتا ہے سب سے زیادہ ورکشوپوں میں کام میں لی جانے والی یہ ہے فائل ہوتی ہے جیسے ہم کومن ہینڈ ٹول جو کام میں لیتے ہیں جو سامانے ہستوجار ہوتے ہیں جو آپ گھر میں دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ ریتیاں بھی آپ کو سامانے تے ہر ورکشوپ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہینڈ فائل ہینڈ فائل کا ایک اور نام ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں سیف ایج فائل جی ہاں ہینڈ فائل کو سیف ایج فائل کے نام سے بھی بلاتے ہیں اس کی جو ایک ایج ہوتی ہے اس کے اوپر داتے نہیں دیے جاتے جیسے کی ہم نے پچھلی والی فائل پر دیکھے ہوں گے کہ یہ جو فائل ہوتی ہے اس پر جو کٹ بنے ہوئے ہوتے اسی طریقے کے کٹ کیا ہوں گے آپ کے سائیڈوں میں بھی بنے ہوئے ہوں گے اس کے دوارہ ہم کبھی بھی یدی اگر دونوں طرف کیا ہوں گے کٹ بنے ہوئے ہوں گے تو جیسے آپ یہاں پر ادھارن کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یدی کوئی آیتہ کار یا پھر ہم یہ کہیں سم کون کا کوئی جوب ہے اور ہمیں اس کی ایک سائیڈ سے فینیشنگ کرنی ہے تو ہم اس کی فینیشنگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اگر سائیڈ کے اندر داتے بنے ہوئے ہیں تو یہ اس کے سائیڈ کے کناروں کو خراب کر دے گا یا ہم یہ کہیں کہ اس کے اینگل کو خراب کر دے گا اس کی فینیشنگ صحیح نہیں ہو پائے گی اسی لیے ہم وہاں پر سیف ایج فائل کو کام میں لیں گے کیونکہ اس کی ایک ایج پر داتے نہیں بنے ہوئے ہوں گے تو یہ ہے اس کنارے کو نہیں خراب کرے گا مطلب ہم یہ کہیں کہ اس کو گسے گا نہیں جس کی وجہ سے یہ صرف نیچے کے جوب کو ہی فینیش کر پائے گا اسی لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یدی کوئی سمکون پر جوب کی فینیشنگ کرنی ہے تو وہاں پر ہم ہینڈ فائل کو کام میں لیں گے کیونکہ اس کی جو ایک ایج ہوتی ہے اس کے اوپر داتے نہیں بنائے جاتے ہیں یا کٹ نہیں بنائے جاتے اسی لیے ہم اسے سیف ایج فائل کے نام سے بلاتے ہیں آگے چلتے ہیں ہاف راؤنڈ فائل جیسے نام سے ہی پتا چلے گا کہ آگے کا جو بھاگ ہوتا ہے یہ ہے آدھا گول ہوتا ہے یا ہم یہ کہیں کہ آدھا راؤنڈ میں ہوتا ہے اسی لیے ہم اسے ہاف راؤنڈ فائل کے نام سے بلاتے ہیں یہ کوئی بھی گول جوب یا ہاف راؤنڈ ہے تو ہم یہاں گول جوب کی جو ہے فینیشنگ کی جا سکتی ہے اس کے دوارہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں راؤنڈ فائل کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چتر میں کہ یادی کوئی گول جوب ہے اس کو پروپر فینیشنگ دینے میں یا کسی گول جوب کی سفائی کے لیے فینیشنگ کے لیے راؤنڈ فائل کو ہم کام میں لیں گے آگے چلتے ہیں یادی ہمارے پاس کوئی ورگا کار کیا ہے کٹ ہے یا آیتا کار کٹ ہے تو اس کے لیے بھی ہم اسکوائر فائل کو کام میں لے سکتے ہیں اس کے بعد اگلی آتی ہے ٹرائنگولر فائل ٹرائنگولر جو فائل ہوتی ہے یہ ہے ساٹھ ڈگری کے کون کو یا ساٹھ ڈگری پر بنے ہوئے کون کی فینیشنگ کے لیے کام میں لی جاتی ہے نائی فیج فائل نائی فیج فائل جو ہے اسے ہم ساٹھ ڈگری سے کم کے کون کی سفائی کے لیے فینیشنگ کے لیے کام میں لیا جاتا ہے اور یہ ہے چاکو کی شکل میں دکھائی دیتی ہے اسی لئے اسے نائی فیج فائل کے نام سے بلایا جاتا ہے نیڈل فائل سیٹ نیڈل فائل جو سیٹ ہوتی ہے یہ ہماری سامانے فائلوں کی تلنا میں کافی چھوٹی آتی ہے یا ہم یہ کہیں کہ اگر ایک شب دو میں ہم سمجھے تو جیسے آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کافی چھوٹے چھوٹے کیا ہے کئی جو ہمارے جوب ہوتے ہیں ان کی فینیشنگ کے لیے چاہے وہ آپ کے سنار ہوں گولڈ سمیت ورکشوپ میں کام کرنے والے کاریگر ہوں یا پھر ہمارے جیسے مورتی بنانے والے کاریگر ہوں ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی فائلیں کام میں لی جاتی ہے جسے ہم نیڈل فائل کے سیٹ کے روپ میں ہم جو ہے کام میں لیتے ہیں یا ہم ایک اور بات کریں آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں جب وہے دات کو روٹ نال وغیرہ کرنے میں جو ہمارے دات ہوتے ہیں ان کے روٹ نال کرنے میں ان کے داتوں کی سائز کو بڑھا کر کے ان کے اندر مسالہ جب وہ لگاتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے فائل ہی وہے کام میں لیتے ہیں یہ ہے ایک سیٹ میں ملتی ہے الگ الگ پرکار کی فائلیں ہوتی ہیں لیکن یہ کافی چھوٹی سائزوں میں ملتی ہے اسی لئے ہم اسے نیڈل فائل سیٹ کے نام سے بلاتے ہیں آگے چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں فائل کارڈ کی فائل کارڈ جو ہوتا ہے یہ ہے ہماری ریتی میں لگے ہوئے بر کو جس پرکار ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے داتوں میں جیسے کھانا کھاتے سمیں کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو ہم بروش کے دوارہ اسے ساف کرتے ہیں اسی طریقے سے ریتی کے دوارہ جو ہوتا ہے یہ ہے بھی جو لوہے کے داتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جب یہ کرتے ہیں فنیچنگ کرنے میں اس کو کام میں لیا جاتا ہے تو ان کے ان بیچ میں جو کٹ ہوتے ہیں ان میں جا کر کے یہ بر فز جاتے ہیں ان بروں کو ساف کرنے کے لیے ہم فائل کارڈ کو کام میں لیتے ہیں آشک کرتا ہوں میرے دوارہ دی گئی جانکاری سے آپ سنتوشت ہوں گے دھنیواد